اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی جب وہ اس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں سے حد سے لکل گئے تھے تو ہم نے بھی ان کو کہہ دیا زلیل و خار بندر بن جاؤ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بھی زیادہ برے عجر پانے والے لوگ اللہ کے نزدیک کون ہیں وہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لانت کی اور اس پر غصہ ہوا اور ان میں سے باس کو بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے معبودان باطن کی پرستش کی یہی لوگ بتر درجے والے ہیں اور یہی لوگ سیدھے راستے سے بہت زیادہ بھٹکنے والے لوگ ہیں یہ خصہ تعود علیہ السلام کے زمانے کا ہے کچھ یہودی سمندر کے کنارے اپنی بستی بنا کے عیش و آرام میں رہنے لگے ان یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا منع ہے یہودیوں کے دیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون مقرر کر دیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن عبادت کریں گے اور گھر میں آرام اور اس دن گھر میں کھانا پکانا یا نوکروں سے کام لینا بھی منع کیا گیا تھا حتیٰ کہ اس روز یہاں تک تعقید کی گئی تھی جو یہ قانون کو توڑے گا وہ واجب القتل ہوگا یہودی کچھ دن سے زیادہ اس عمل پر رہنا سکے یہودی سوچنے لگے کہ اب ہم ایسا کیا کرے تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا سمندر کے پاس ایک کنارہ بناتے ہیں جہاں مچھلیاں کو جمع کر لیں گے اور دوسرے دن وہاں جا کر ان مچھلیاں کو پکڑ لیں گے یہ ترقیب ان کی کام نہ آئی کنارے کے اندر مچھلیاں تو آنے لگی پر واپس چلے جاتی تھی اور یہودی کچھ زن سے زیادہ سبر کرنا سکے اور انہوں نے اللہ سے فرید کیا ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا منع تھا پر انہوں نے ہفتے کے دن جال ڈال دیا اور دوسرے دن مچھلی پکڑنے لگے ان یہودیوں میں سے کچھ یہودی کہنے لگے اللہ تعالی نے حکوم دیا ہے کہ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا منع ہیں ہم تو اس کام کو نہیں کریں گے اور وہ ان سے الگ ہو گئے اور وہ یہودی یہ عمل کرتے رہے ہفتے کے دن جال ڈالتے تھے اور دوسرے دن مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے اور کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالی کا عذاب ان پر نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ظلیل بندر بنا دیا کہا جاتا ہے کہ یہودی وہ پہلے انسان ہیں جنہیں اللہ نے جانور کی شکل کا ازاد دیا گیا سننے والے تمام بھائیوں سے یہ غزاریش ہے چینل کو سسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں